کوئی بھی چیز اگر ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے کسی بھی چیز کو لے کر کنفیوزن ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں پڑھا جائے اور اگر پڑھنے کا ٹائن نہیں ہے یا پڑھ نہیں سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے ملا جائے جو اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں یا اس چیز کو آلریڈی جانتے ہیں ریسنٹلی ایک ایف ورڈ ہے پہلے تو ایک ایف ورڈ ہوتا تھا جس کو لینا بہت برا سمجھا جاتا تھا لیکن اب ایک اور ایف ورڈ جنریٹ ہو چکا ہے وہ ہے فیمنیزم فیمنیزم کو لے کر عورت مارچ کو لے کر ان کے روئیوں کو ان کے پوسٹرز کو ان کے حلیہ کو لے کر بہت سارے سوالات ہر بندے کے ذہن میں آتے ہیں تو ایٹس گوڈ تو ٹاکٹو ایف ورڈ رادر دن میکنگ اسٹرینج سپیکولیشنز فیمنیزم ایک ایڈیالوجی ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے پولٹیکل اور پرسنل دونوں اور فیمنیزم کا مقصد ہے میرے حساب سے دیواریں ہٹانا دیواریں توڑنا اسپیشلی جو پاور کی ہوتی ہیں وہاں پہ جنڈر کی بھی بات ہاتی ہے جسمانی جنڈر اور وہ جنڈر جو آپ دنیا میں اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ دونوں چیزیں سین نہیں ہوتی اور فیمنیزم کا ایک یہ مین پونٹ یہ ہے کہ جو جنڈر آپ کو شاید جسمانی طور پر دیا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی دنیا میں اداکاری بھی وہی ہو میں آپ یہ کہہ رہی ہیں فیزیکل اور منٹلی دو جنڈرز ہو سکتے ہیں وہ آپ کی چوئیس ہے اور ہم نے بیسکلی نا میسکیولینٹی اور فیمنینٹی ہم جانتے ہیں کیا ہے لیکن ہم نے میسکیولینٹی کو مردوں کی جاگیر بنا دیا ہے اور اس جاگیر کے مطابق پھر ہم نے رولز ڈیفائن کر دیں کہ اگر آپ عورت ہیں تو آپ فیمنین ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے کپڑے پہن سکتے ہیں اور یہ 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 اور اگر آپ مرد ہیں آپ مسکلین ہیں آپ کی یہ دنیا میں آپ کا حصہ یا آپ کا رول یہ ہے فیمنیزم کہہ رہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ صرف فیمنیزم نہیں ہے ہم جہاں رہتے ہیں ساؤتے ہیں میں اگر آپ دیکھیں ملنگوں کو دیکھ لیں چودیاں پہنتے ہیں there is a lot ہمارے کلٹر میں جہاں پہ جنڈر ایک کوئی فکس چیز نہیں ہے کچھ عورتیں ہوتے ہیں جو زیادہ مردانگی اظہار کرتے ہیں کچھ مرد دو تینے رہا تھا فیمنین ہوتے ہیں ہماری ذہن میں جب ہمیں ایک مرد نظر آتا ہے جو فیمنین ہوتا ہے اس کا مزاک ہوتا ہے اس کو عورت یا بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں تو فیمنیزم کہہ رہا ہے نہیں یہ سب اکھار دیا جائے اس سب کو تبدیل کیا جائے اور یہ انسان کی اپنی چوئس ہے کہ میرا جنڈر کیا ہے میرا میں اپنے جسم کو کس طرح اظہار کروں کس طرح نہ کروں میں کتنی فیمنیٹی اظہار کروں کتنی میسکینٹی اظہار کروں تو ایک طرف جنڈر ہے دوسری طرف ہے کلاس فیمنیزم یہ مانتی ہے کہ آپ صرف ایک ہی ترہ کے اپریشن یا ایک ہی ترہ کے ظلم کی بات نہیں کر سکتے جنڈر کی بات کریں اس کے ساتھ کلاس کی بات کریں طبقے کی بات کریں جس تیہrias لیں گوری اس طرح جس وجا سے اس ہ tahir میں جس طرح یہ صرفChrist Menschen کو دبایا گئے اسی طرح MAN کون مسلم کو دبایا گیا ہے اسی طرح غریب آدمی کو دبایا گیا ہے تو جب ایک طبقے کی آزادی ہوگی تب ہی سب کی آزادی ہوگی اور یہ آزادیاں جڑی ہوئی ہیں یہ فیمنزم ہے This is feminism by definition By definition By definition یہ ہے اچھا لوگوں کو problem فیمنزم سے میرے خیال میں اتنی نہیں ہے جتنی پاکستانی فیمنزم سے ہے پاکستانی لبرالزم سے پاکستان میں پہنچنے کے بعد پھر چاہے وہ مذہب ہو چاہے وہ کوئی ایڈیالوجی ہو وہ by definition تو بہت اچھی لگتی ہے آپ نے جتنی باتیں بتائیں بہت اچھی ہیں اور شاید کوئی بندہ ان ساری باتوں سے disagree کرتا ہو maybe لیکن جب ہم practical world میں دیکھتے ہیں آپ نے کہا کہ غریب کی بات ہوگی غریب میں مرد بھی آ جائے گا اچھا پھر یہ سارے مرد کتے ہیں all men are dog اور مجھ اپنے باپ سے بھی آزادی چاہیے مجھ اپنے بھائی سے بھی آزادی چاہیے پھر اس میں غریب کی بات کہیں دب نہیں جاتی پھر یہ ایسا لگتا ہے کہ فیمنیزم is about women versus men یہ جو ہمارے یہاں ایسا feel ہوتا ہے i don't know ایسا ہے یا نہیں ہے میرے پاس صرف questions ہیں i don't know i want to learn دیکھیں غصہ ہے نا بہت یہ صدیوں کا غصہ آتا جا رہا ہے اور غصہ باہر نکل رہا ہے جب غصہ باہر نکلے گا تو اس کو اظہار ہونے دیں تو یہ جو غصہ آ رہا ہے مردوں کی طرف یہ اس لے آ رہا ہے مرد اور اپر کلاس مردوں نے سنی مسلمان اپر کلاس کے جو مرد ہیں انہیں یہ سارا پاور نا اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے اور یہ کنٹرول کرتے ہیں اس میں ہر لیول کی بات کری ہوں میں گھر میں جو مرد ہیں جو بھائی کیونکہ اب میں اپنی بات بھی اگر ہوں اگر میری جب فیمنیزم پریکٹس پریکٹیکل لائف میں شروع ہو رہے کہ اب میں ایک اچھی فیمنیزم کس طرح بنوں یا میں ان دیواروں کیسے توڑوں سب سے پہلے آپ کو رکاوٹ تہاں سے آتی ہے گھر کے مردوں سے آتی ہے تو یہ جو گصہ ہے ایک مردوں کی طرف یہ بلکل صحیح ہے اور اس کو اظہار کرنا بھی ضروری ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مردوں کو بھول جائیں گے ہم بول رہے مرد بھی اپنی پاور اکنولیج کریں اپنا حصہ اس میں انہوں کھڑے ہوئے پاورز ڈیوائیڈ کس طرح سے ہوں گی کہ یہ والی تمہاری ہیں اور یہ والی ہماری ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوں گی نا شیئر ہوں گی آئیڈیا اس کے شیئر ہوگی کسی ایک انسان کے پاس یہ کیوں ہے کہ جو گھر کے عورتوں کے ڈیسیشنز ہیں یا ہماری سٹیٹ میں بھی جو گورنمنٹ ڈیویل پر عورتوں کے ڈیسیشنز ہیں یہ مردوں کی محفلیں کیوں بیٹھ کی ڈسکس کرتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے سو اس کا شفٹ چاہیے نا ہمیں جو انسان اس میں مبتلا ہے اس ایشو میں وہ خود وہاں موجود ہو آپ کو نہیں لگتا جو بات آپ کری ہیں عورت کے یہ جو ایشوز آپ نے کہا کہ عورت کی چیزیں عورت ڈسکس کریں لیکن بہت ساری جگہ جگہوں پر عورت کا جو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ ہے وہ عورت کو عورت ہی کر رہی ہے یہ بہت ہی ایک آرگیومنٹ دی جاتے ہیں کہ عورت سے عورت کی دشمن بہت ساری جگہوں پر لازمی نہیں ہے ہر جگہ ہو بہت مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جہیز مانگا جاتا ہے لڑکی سے کہ تم جہیز لے کر آؤ تو تمہاری شادی ہوگی یہ ڈیمانڈ کون کرتی ہے لڑکے کی ماں صحیح جہاں پر سیکس ورک ہو رہا ہے جہاں پر لڑکیوں کے ساتھ ان کی سیکس سلیوری کہہ لیجئے کروائی جا رہی ہے اکثر ان کو چلانے والی جو ان کی ہیڈ ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے اسی طرح پچھلے دنوں یہ ریسنٹ پاس میں چیزیں سامنے آنا شروع ہی بچے جہاں اغوا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو ہم ساتھ گروپ نہیں کریں گے کیونکہ سیکس ورک صرف ایک بری چیز نہیں ہے سیکس ورک زبردستی بھی کروایا جا سکتا ہے میں زبردستی کی بات کر رہا ہوں تو یہ جو بات ہے نا کہ عورتیں بھی نظام چلا رہی ہیں کیونکہ یہ ایک شیئر نظام ہے اور آپ اس میں دیکھیں عورت کی پوزیشن کیا ہے ایک mother-in-law جیسے ساس کا جو ایک وہ ہے نا کہ ساس سب سے زیادہ ظلم کرتی ہے کیوں کرتی ہیں آپ یہ سوچیں گھر میں کیا چل رہا ہے ایک لڑکی کو بچپن سے آپ نے یہ سکھایا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہے شادی بچے پھر اپنے بچوں کی شادی ان کے بچے تو وہیں پہ اس کی پاور ہے وہیں پہ اس کی ویلیو ہے جب وہیں پہ اس کی ویلیو ہے اور اس کے علاوہ اس کو جگہ نہیں مل رہی تو سب وہیں پہ نکلے گا اور پھر دوسری بات ہے کہ جب ایک نظام کو بدلتے ہیں ہم تو پوشبیک آتا ہے ہمیشہ ایک نظام بدلہ جا رہا ہے ڈیوارس ریٹ لوگ ڈٹھتے ہیں کہ یہ تلاک ہیں کیوں فیمنزم کی وجہ تلاک ہو رہی ہے فیمنزم کی وجہ تلاک اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ ریالائز کر رہے ہیں یہ نظام ہماری نہیں چلے گا اگر شادی میں نہیں رہنا تو نار ہو کیا سر رہتا ہے اس میں تو ریلیجن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کا عورتیں ہی کر رہی ہیں اپنے آپ کو یا یہ تو but I think یہ سب جو ایک زلزلہ ٹائپ ہو رہا ہے نا یہ سب اچھی چیز ہیں سب ہل رہا ہے سب ہل رہا ہے سو اچھا اب دوسری چیز کی طرف آپ نے جو کہا کہ ایک نظام ہل رہا ہے سو آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو آپ بائی چوائیس فیمنز بنی یا بچپن سے باغی تھی باغی تھی بچپن سے باغی تھی سو کوئی ایسا پوائنٹ تھا کہ ایک پوائنٹ آتا ہے بندہ کا دل فلانی چیز سے اچھاٹ ہو کر کسی ایک خاص جگہ پر لگ جاتے تو آپ کا کوئی ایسا کوئی خاص پوائنٹ تھا I think ہم سب بچپن سے باغی ہوتے ہیں باغی باغی بھی ہوتے ہیں باغی ہم سب ہوتے ہیں اور وہ چیز دبائی جاتی ہے ہمیں سکول میں ڈال دیا جاتا ہے اور ایک وہ مینسٹریم ہمیں سب کو پاکستانی بنا ویا جاتا ہے اچھا مرد اچھی مردوں کو بھی بنایا جاتا ہے ہاں بالکل سب کی بات کر رہی ہوں but I think growing up جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں especially for girls اور جو مرد تھوڑے فیمنین ہوتے ہیں I think وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ایک رویہ میں فرق ہے treatment میں فرق ہے اور جب آپ پیو بیٹی کی ایج ہٹ کر تو تب تو سب جیسے کوئی کچھ automatically on ہو گیا نا آپ کے اندر کہ اب آپ کو ڈپٹا بھی یہاں تک لینا ہے اب آپ نے لڑکوں سے بات نہیں کرنی یہ سب rules بدل جاتے ہیں آپ کے لئے گھر میں بھائی ہوتا ہے بہن لیکن rules الگ ہوتے ہیں تو میں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا کہ میرے بھائی میرا بھائی مجھ سے 8 سال چھوٹا ہے اگر اس کو نیچے اترنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دوستوں سے مل کے آ گیا اگر مجھے اتر کہاں جا رہی کون چھوڑا کیا پین لڑکے ہوں اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جتنے مسائل ہیں کہ گھر والوں کو لڑکی کو بھار بیجنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس کا مسئلہ جنڈر ڈسکرمینیشن سے نہیں ہماری سوسائیٹی کے حالات سے ہے کیا حالات رائیم ریٹ سے ہے ہمارے لڑکی کو بہت اٹیک کیا جاتا لڑکیوں بتائیں لڑکیوں کو کہاں اٹیک کیا جاتا اٹیک سے مراد ریپ وکٹم زیادہ لڑکی بنتے ہیں لڑکیاں مطلعہ آپ کو نہیں لگتا کہ گھر والے جنڈر کی وجہ سے نہیں ہمارے لولیسنس کی وجہ سے میں سمجھاتی ہوں بلکل صحیح ہے کہ دونوں لڑکوں لڑکیوں ہر جنڈر کے انسان پر ریپ اسالٹ ہو رہا ہے اس ملک میں ہر وقت صحیح لیکن وہ کہاں ہو رہا ہے زیادہ تر وہ گھروں کے اندر ہو رہا ہے وہ سڑکوں پہ نہیں ہو رہا ہے سڑکوں پہ بھی there are cases جہاں پہ harassment ہو رہے ہے آپ کو اٹھایا جاتا ہے all of that لیکن statistics ہمارے پاس زیادہ تر جو ضرم کیا جا رہا ہے وہ چار دیواری کے اندر کیا جا رہا ہے اس انسان سے جو آپ کو جانتا ہے چاہے وہ مرد کے اوپر رہا ہے عورت کے اوپر 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 انسان جو بھی ہے وہ یوزولی سامون یو نو تو ہم نے سارا ڈر باہر کیوں ڈالا ہو ہے سوچ نے کی بات ہے کیونکہ آپ سوچ ہیں اگر جو لوگ ببکل بتاتے ہیں میرے ساتھ بچپر میں میرے باپ نے کیا میرے بھائی نے کیا میرے چاچا نے کیا میرے اس نے کیا یا میرے حزبن نے کیا ڈومیسٹک وائلنس باہر کے بھی cases ہیں motorway incident ہوا تھا لیکن ہماری قوم کی ساری جو energy وہ باہر public spaces پہ باہر اور نہ جائیں رات کو motorway پہ گھر کے اندر چل رہے اور اس کی وجہ کلاس ہے کیونکہ یہ ریسپیکٹی بیلیٹی کا ماملہ ایک میڈل کلاس ریسپیک عزت اور عزت ایک بھول جائیں اس کو کتنا سپورٹ ملتا ہے وہ باتیں دبائی جاتی ہیں تو جب حراثمنٹ سیفٹی جب حفاظت کی بات تھی تو جب حراثمنٹ کے کیسز آتے ہیں تو گھر میں لوگ غصہ ہونے چاہیے جو حراثرز ان کو علگ کرنا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہے تو یہ ایک سکیم بنا دیا گیا ہے اس سے آپ جو غریب عوام ہیں جو آدمی سڑک پہ گھوم رہا ہے اس کو آوٹسائیڈر بنا دیا کیونکہ عورت کی عزت سے بچانا ہے وہ اس سے بات نہیں دوستی نہیں ہو اگر خدا نہ خاصتہ میں کسی ڈھابے پہ بیٹھ کسی ڈھابے والے سے بات کری ہوں میرے گھر کی ساری عزت آنر وہاں پہ لٹکی رہی ہے تو آپ سمجھ رہی کس طرح سے جوڑی میں جو میں پہلے کہی تھی فیمنزم ہم جنڈر سے شروعات کر رہے ہیں بلکل ہم اپنی بات لیکن یہ سب جوڑی نہیں اچھا فیمنزم کو لے کر ایک اور بات جو اکسر فیمنیسٹ ہے جو چیزیں مجھے سیکھ نی پڑی ہیں کیونکہ میں ایک عزت دار میڈل کلاس فیمیلی سے ہوں جیسے کہ مجھے سڑکے نہیں پتا مجھے اپنے شہر کی سڑکوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ میں یہاں سے گھر کیسے جا سکتی ہوں ایک غریب میں جب مردوں کو دیکھتی ہوں جس کمفرٹ سے کسی بھی کلاس کا مرد دھابے پہ ہر کلاس کے مرد نظر آتے ہیں چاہے وہ بزنس کے لیے آئے میٹنگ کے لیے آئے وہ ایک سپیس جہاں پہ بنا جھجک جا بیٹھ سکتے ہیں چار گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں آپ روحانی ریلیشنشپ ہے اپنے شہر سے اپنی زمین سے عورتوں کو اس چیز کی ہو گئے پرسنلی میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے سو آئی ڈون نو بٹ لیٹس اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں سپوز ایک گھر میں ایسا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے برد ان لوگوں کو پتا ہے کہ کس کس گھر میں ایسا ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں یہ سب کچھ نہیں ہو بٹ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ بہت سارے گھروں میں ہو رہی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لڑکیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگر پروٹیکٹیو انسٹینٹ کو لے کر اگر ہم لوگ اپنے گھر میں لڑکیوں کو روکتے ہیں باہر نکلنے سے ایک سرٹین ٹائم پیریٹ کے بعد انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے وہ تو آؤٹ آف پروٹیکشن ہو گئے یا وہ کیونکہ میں اس شہر کو جانے کیونکہ میں باہر نکلی ہوں سڑکوں کو جانے اب اگر مجھے کوئی چھیڑتا سڑک پہ میں پلٹک اس پہ چیخت ہوں آئی فیل مور کونفیدن آئم نکلی نکلی ہرائیسمنٹ ختم ہو جائے گی دنیا لیکن جب ہم دیفنسی پوزیشن لیتے ہیں کہ بند کریں کپڑے ہم اپنے کپڑے بدلیں دوسری بات یہ کہ پرٹیکشن سے کیا فرق پڑتا ہے ظلم تو چل رہے میں یہ پہنکے نکلوں یا بھرکہ پہنکے نکلوں میرے ساتھ باہر حراسان ہوتی ہے میں یہ پہنکے نکلوں یا بھرکہ پہنکے نکلوں میرے اببہ میرے ساتھ پھر وہ ہی رویہ کریں گے ہم نے ساری ایک رسپونسی بیلیٹی کپڑوں میں ڈال دیا اور مردوں کے اوپر ڈال دیا لیکن مرد تمہارا کام ہے کہ عورت کو حفاظت رکھو اگر ہم فٹپات پہ سوئیں یا گھر کے اندر سوئیں تو چور تو دونوں صورتوں میں آنا ہے چور کی بات چور کا تو رسک ہر کسی کو ہے ہم ایک سیکشوال تھی کی بات کر رہے تھے اچھے تو مسئلہ چور کا ہے مسئلہ پروٹیکشن کا نہیں ہے بلکل ایسے یہ اچھا پھر اگر ہم آ جائیں استحصال پہ بات کریں بعض اوقات سن کر ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ظلم صرف عورت کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کیونکہ مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کلاس دیفرنس جنڈر دیفرنس سے زیادہ ہے مرد بھی اتنا زلیل ہو رہے جوگ پر مل رہی یہ جوڑی ہے دیکھیں جس طرح آپ کا ویج گاب بڑھے گا اور ظلم بھی بڑھیں گے یہ چیزیں بہت جوڑی میں sociologist نہیں شاید ایک sociologist اس پہ زیادہ بہتر طرح سے اس کو سمجھا سکھیں کوئی جو اس طرح سے study کرتے ہیں لیکن میری نظر میں چیزیں جوڑی ہو جہاں جس کے پاس گھر ہے پیسہ ہے رینٹ کا گھر ہے آپ چھت ہے کھانا مل رہے تو آپ ladder کے اوپر ہیں صحیح ہے آپ غریب مرد ہیں آپ ladder کے نیچے آگئے ایک سکھتو ladder کے اوپر آپ کو سیکٹ یا آپ کا جنڈر لے کر جا رہا ہے یا پیسے مکس ہے ہوں اور ایک غریب مرد ہے سڑک پہ جس کے پاس گھر نہیں ہے تو میں ladder پہ اوپر ہوں economically لیکن کچھ چیزیں جہاں پہ اس کی power زیادہ ہے جیسے وہ سڑکوں پہ گھوم سکتا ہے میں نہیں سکتی اس طرح سے اپ ایک فکس نہیں بول سکتے کہ مردوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے آپ کو یہ دیکھنے ہوتے چیزیں انٹرسیکٹ کیس طرح کر رہی ہیں آپ کی ساری ارینٹیز کیا ہیں ہمیں مذہب کو بھی اس میں لانا بہت ضروری ہے اس وقت جس طرح سے ہمارے ملک میں non مسلم کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ظلم ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں ہم لوگ چیزیں جگہیں زندگیاں تباہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ جنڈر کی بات نہیں کر سکتے لیکن تب ہی میں کہہ رہی ہماری فیمنیزم جب ہم ایک فیمنیسٹ ہیں ہم سیف جنڈر پہ روشنی نہیں لاسکتے ہمیں ہر چیز کو لے چل پاکستان رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں کیا مطلب نہیں کر آپ سوچیں عورت مارچ کے بارے میں نیشنل ٹی وی پہ بات ہوتی ہے گستگو ہماری اور فیمنیزم کے اوپر یہ ایف ورڈ تھا پہلے اب یہ عام لفظ ہو گیا ہے ہماری روز مرہ لائنگویج میں ہم سنتے ہیں لوگوں کو جب تک آپ کسی چیز کو نام نہیں دیتے وہ چیز عدھوری رہتی ہے پہلے آپ society میں نام even something like rape نام دینا ضروری وہ ہوا کیا ہے فیمنیزم اب ہم بات کسیتنے فیمنیزم ہے کیا باتیں چل رہے ہیں اور بہت سی فیمنیزم ہیں اب ہم ایک ویزیبیلیٹی بہت دیکھ رہے ہیں کیسی ٹی وی پہ ٹوشل میڈیا کی واجہ لیکن نائنٹین ایٹی سے جب سے ویمینز اکشن فورم بنی ہے تب سے بہت کام آتا جا رہا ہے اور بہت کام ایسا ہے جو کہ شاید common نہیں ہے لیکن کانونی طور پر بہت کام کیا دیا سارے بلز پر ایسا ہے سرکچرل اب ہمارا جو فوکس آرہا ہے فیمنیزم کا وہ آرہا ہے کہ گھر کی بات کرتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے ہماری اپنے جسم کی بات کرتے ہیں اور اپنے حقوں کی بات کرتے ہیں as individuals as well تو یہ جو فرق ہے اب اس میں obviously پرفیکٹ نہیں ہوگا سیکھ رہے ہیں سب تو اجازت ضروری ہے یہ بڑا انٹریسٹنگ چیز ہوتی جب بھی اورتیں کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہم نے ایک community جلائی گرلز ڈھاباز کے نام سے جہاں ہم public spaces کی بات کرتے تھے عوامی جگہ میں عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے مزے کے لئے وہاں بیٹھے چاہے وہ درخ کے نیچے بیٹھے چاہے وہ ڈھابے پہ بیٹھے اپنے مزے کے لئے کسی وجہ کے تو اکسر ہی آتا تھا ہماری طرف کے اور یہ فیمنیزم پرفیکٹ اس میں گریب عورت کی بات نہیں آرہی اس میں آپ باہر سے پڑھ کے آئی ہیں اچھا مجھے بات ختم کرنے بات کرتیزم آتا تھا کہ یہ یہاں پہ کم بڑھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ صحیح نہیں ہیں اور یہ بہت انٹریسٹنگ فرینڈ ہے کہ جب بھی عورتیں کوئی چیز کرتی ہے تو بہت زیادہ تنکیر ہوتی ہے کل اگر کوئی مرد وہی چیز کرے تو اتنی کوئی کچھ نہیں بولے گا پریشر زیادہ میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم اتنی نظروں میں کوئی بھی چیز جو فیمنیسٹ ہے اتنا پریشر آتا کہ اس کی ہر چیز صحیح ہونے چاہیے ایسا ہوتا ہے کوئی جب نئی چیز ہو رہی ہوتی ہے جو کہ سوسائیٹی جس کو ایک بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک ورکنگ کلاس کی عورتیں ہیں جن کو جن ہم کولی کہتے ہیں جو شاید جانتی ہیں اچھا وہ عورتیں ہو گئیں گاؤں دھیاتوں کی عورتیں ہو گئیں وہ کھیتوں میں اپنے شہروں کے ساتھ جاتی ہیں پھر گاؤں سے شہر آ کر بزاروں میں سامان بھی بیشتی ہیں تو لوگ بولتے ہیں کیار یہ بھی تو وومن ایمپاورمنٹ ہی ہے اچھا اربن ایریا میں اچھا ہونا کرتی ہیں دیکھیں میں رورل میں ہو نہیں تو مجھے وہاں کی حقیقت نہیں مالو بلکل یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ وہاں پہ پیسے کمان ہے you have to work یہ مسئلہ ہے اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ الہدا کو بھی اگر آپ دیکھیں زیادہ تر عورتیں جنہوں نے Alhuda جیسے بہت بہت ہی institution کو رسپانس دیا ہے وہ بہت امیر عورتیں ہیں تو اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے ایک میڈل کلاس رسپیکٹی بلٹی سے عزت والے جو میں بات کی نا عرنر جتنا پیسہ آتا اکثر عزت آپ کی عورت گوستی جاتی ہے میں اپنی فیمیلی میں خود یہ دیکھا ہے کہ ہم کم پیسے تھے گھر بھی زیادہ کلوز تھے سب ساتھ رہتے تھے مرد عورت بچے بنیان میں گھوم ہیں ایک کلوز قوارٹرز میں آپ رہے رہو سب کے پاس کمرا کمرا بھی نہیں بہت جیسے سوشل موبیلیٹی اپویڈ گئی ایک ریلیجیوسٹی ایک مذہبی طور پہ بھی ایک اگر نیرو میندی آنا شروع ہو گئی وہ اتنا کھلا انوارمنٹ نہیں رہا برکے آنا شروع ہو گئے الہدا آ گیا سو پیسوں اور عزت اور مذہب کا بھی ایک لنک ہے اور اگر مرضی سے برکہ پہنے تب بھی مسئلہ ہے نہیں نہیں میں تو الہدا کی تنکیت کی بلکل الہدا کی میں بات نہیں نہیں ہمارے یہاں جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں آپ سے کہوں کہ جنٹل من کیا ہوگا زیادہ لوگوں کے دماغ میں پینڈ کوٹ ٹائی آ جائے میں آپ سے پوچھوں گا اچھے لڑکی کیسی ہوتی ہے ایک خاص علیہ دماغ میں آ جائے گا مجھے برکے سے مسئلہ نہیں اسی طرح جب ہم پروگریسی وومن کی بات کریں گے تو ہمارے دماغ میں کبھی برکے والی عورت نہیں آتی کیونکہ یہ ملک اسلامائز ہوا ہے اور مجھے نہیں یاد اتنی زیادہ ایمپسیس اون موڈسی ناٹ ایز اچویس پرسنل چویس کی الگ بات وہی میں کہہی تھی آپ اپنی جنڈر کی بات چوز کریں آپ کس طرح اظہار کرنے لیکن ایک جو یہ پریچنگ ہو گئی امپوزنگ کہ یہی صحیح راستہ ہے جو عورتیں ایک موڈس دینجرس ہے اس کے مورلز خراب ہے یا ہم اس کو جا اس پہ لائن ماش پچھلے دنوں وزیراعظم کا ایک سٹریٹمنٹ آیا تھا کہ اگر خواتین خاص طریقے سے ڈریس اپ ہوں گی بلکل بڑھیں گی اچھا اس میں لوگوں کے مکس کومنٹس تھے جی اس میں کچھ لوگوں نے یہ ایک کوششن اٹھایا کوششن یہ تھا کہ جب فلم میں ڈراموں میں گانوں میں یا کبھی بھی جب سین کے اندر تھوڑی سی ایکس سی لانی ہوتی ہے تو اس میں لڑکیوں کو کور اپ کرنا شروع کیا جاتا ہے یا ان کے کپڑے کم کرنا شروع کیے جاتے ہیں تو ہولی جب temptation کرنی ہو درامے فلم میں تھوڑی ہم جائیں گے ڈیالوجی دیکھ نی درامے فلم میں لائی سے ایکس ریکھ کی جاتی ہیں نہیں دیکھیں اگر temptation کا تعلق کپڑوں سے ہے تو ابھی بچے کے بارے میں پڑھا وہ کیوں ہو رہا ہے کپڑوں سے کیا تعلق تاقت کا نورمل ہوتی کہ بھلے آپ بھرکے میں ہو بھلے بکینی جہاں پر ایکس پوزر سکن ہر ترہا کے ہوں ہوتے ہیں پھر سیکس ازال کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پر ایکس پوزر سکن بھی ہے جہاں پر فری سوسائٹی ہے وہاں پھر لوگوں کے اندر کہاں سے اتنی زیادہ بیچینی آجاتی ہے اس طرح کے کام کیونکہ کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق ہے پاور سے اور ظلم کرنے کی اگر بچے کے اوپر آتا ہے سپوزر ایک بندہ ایسی لڑکی کو دیکھ کر مجھے تیمٹیشن ہوئی جو کہ مجھ سے سوشلی اور جس کو دیکھ کر میرے ایموشن آٹ آف کنٹرول ہوگئے آپ چڑھ گئے اس پر نہیں پھر let me کمپلیٹ آٹ آف کنٹرول ہوا مجھے پتا ہے کہ وہ سوشلی اکنومکلی یا کسی بھی طریقے سے مجھ سے زور ہے اس کے اوپر میرا بس نہیں چل سکتا نہیں یہ مسئلہ ہے جس طرح سے اس کو سمجھا رہے ہیں آپ ایسے بول رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کی اس میں اسے لگ ہے جیسے اس انسان کی مجبوری ہے وہ بچارہ اس سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا تو وہ کسی پر ظلم کر رہے اگر مجھے کسی اٹریکشن ہے اور مجھے پتا ہے اس میں کچھ تیمیلیشن ہم نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ جو انسان اس طرح کی out of control فیلنگ کر رہے ہیں وہ آپ کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا اللہ نے اکل دی آپ کو خدا جو بھی آپ یقین اکل ہے باقی چیزوں میں آپ کسی گھر جا کے لوگ تو نہیں لیتے وہ بھی جرم یہ بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ میری سیٹنگ تھی لیکن میں نے اپنی بی بی کو اس بارے میں پتہ نہیں لگنے دیا اور یہ ہوتا ہے کمال یا اس طرح کا اس نے کچھ کہا سو اس کے اوپر دیفنیٹلی ایک بیک لیش آیا جو کہ آنا تھا حوست تھی اس پروگرام کی افت عمر افت عمر کی ایک سٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک کو ایکٹر تھے لیکن ریٹیک کروا کروا کہ جھپیاں ڈال کے میں اپنی تھرک پوری کی کس نے پوری کی افت عمر نمان عزاز کا لڑکی سیٹ کرنا بھی اتنا برا جتنا افت عمر کا ضروری نہیں ہے وہ مرد ہو یا صرف مرد ہو وہ عورت بھی ہو سکتے کسی بھی جسمانی identity سے تعلق رکھ سکتے ہیں اکھ ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے بات کرنا کہ ایک sexual transgression جس کو کہ حد پار کرنا sexually کسی اجازت کے بغیر وہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے جو بھی آپ کا gender نیڈر 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 اچھا مجھے چھوٹا سا ایک دو چیزیں بتائے کہ فیمین سونے کے لیے بال کٹوانا ضروری ہے مزا بہت آتا ہے میں یہ بتاؤ خیلتے ہیں تو ایک سپرس دیر سوٹ آف کے ہم ایک جنڈر سے اس طرح سے نہیں ٹائیڈ ہیں اس طرح سے اور ایک بہت ہی امپورٹن مومنٹ ہوتا ہے بہت ساری لڑکیوں کو میں جانتی ہوں تو فرس ٹائم ہم نے اپنے بال کٹے بہت ہی امپاورنگ فیلنگ آپ کتے آپ اس رائم بہت ہی لمبے بالتے بہت لمبے بالتے کالیج جا کے آئی تھوڑی اچھا ایک اوچ یہ جو لیفٹ ونگ ہے آپ لوگوں کی کوئی سیکریٹ میٹنگ وغیر ہوتی ہیں الو من آٹیز کی طرح جہاں پر آپ کوئی مشکل انگلیش سکھائی جاتی ہے لیکن میرے حساب سے میری نظر میں سیکھنے کے اور آپ کو بہتر کرنے کے بہت راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ ہے جو کہ ایک ایک تیکسٹ کہلا دیں آپ اس کو تھیری کی بات کر لیں میں اس میں اتنی شرکت میں نے نہیں لیا میرے جو سرکل ہیں آج کل بھی زیادہ تا میرا دیہان اپنے جو میری کمیونٹی ہے اس پہ جو لیفٹ سرکل ہیں دوست وغیرہ بہت ہیں تعلق کاتھ ہیں لیکن ان سپیسز میں سے تھوڑی ہٹی ہی ہوں لیکن وہ بھی ضروری ہیں یہ نا آپ سوچیں اگر اس کو ایک بیٹل کی طرح سوچیں نہیں مجھے جنگ کی شاید اگزامپل طور سے لے چلتے ہیں تو میں صحیح بات ہے آپ کی وہ تھوڑا گم جاتے ہم زبان میں لیکن اس کا بھی ایک مقصد ہے ضروری ہے سو آپ کیا لگ رہا ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا ہونے کے چانسز ہیں یا جس سپیڈ پر آپ چیزوں کو چینج ہوتا دیکھ ہم کچھ چیزیں کھول رہے ہیں فیمنیسٹ لیفٹس کوئر لوگ کھول رہے ہیں دوسری طرف سے کیونکہ ریسپونس بھی اتنا ہی سٹرونگ آتا ہے تو وہاں سے بھی اتنا کھیچا جاتا ہے لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس ملک کے لیے بہت ڈر لگتا ہے مجھے مذہب سے سب سے زیادہ ڈر لگتا کیونکہ وہ ہر چیز کو افیکٹ کر رہے ہیں مذہب یا مذہبی لوگ جس طرح سے مذہب کا غلط استعمال کیا رہے ہیں اس سے ڈر لگتا ہے مذہب جس طرح سنی مسلمان ہیں اس طرح سے غلط استعمال رہے ہیں اس ملک میں جو ہم کر رہے ہیں عطوں کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ ٹرانس جنرل لوگوں کے ساتھ آپ کی فیوریٹ پاکستان کی کون سی لیفٹ کی پرسنیلیٹی ہے جس کو آپ لگتا ہو دیکھ یار دس اس پرسن جو کاؤس کے سچا ہے یا سچی ہے دو منٹ دیں گے مجھے سوچنا پڑے گا پھر آپ کٹ کر دی جائے آپ یہ ہاں بہت مشکل سوال ہے لیفٹ میں تین لوگوں کے نام لڑائیاں ہو جائیں گی میں نہیں لڑائیاں تو نہیں ہوگی ٹاپ تھری کر لیتے ٹاپ تھری میری ذہن میں جو آئے بہت ٹرکی سوال ہے اچھا سہی میں انڈیویجویل کے نام نہیں لگی ہماری پşتون تحفز موہمممممم شکل لگی شکریہ 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 موسیقی